اٹھارہ سو ستاون میں جب مسلمان جنگ آزادی لڑ رہے تھے تو این اسی وقت فن لینڈ میں ایک کمپنی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اس کمپنی نے کممünیکیشن کی فیلڈ میں انقلاب برپا کر دیا تھا اس کی سیل ایک سو پچاس ممالک میں تھی دنیا کی فائیف ہنڈرڈ فورچون کمپنیز جن کے بجٹ شاید ملکوں کے بجٹ سے بھی زیادہ ہوں اس کا نمبر پانچ سو میں سے دو سو چوہتروں تھا اور دو ہزار چودہ کے فیکٹس این فگر کے مطابق اس کے ملازمین کی تعداد ایک سٹھ ہزار تھی اور اس کا ریونیو بارہ بلین جورو تھا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کس کمپنی کی بات کر رہا ہوں جی بالکل میں نوکیا کی بات کر رہا ہوں ایک دور ایسا تھا جب نوکیا کو سٹیٹس کی علامت سمجھا جاتا تھا نوکیا تینتیس دست جو تقریباً پینتیس سال سے اوپر کے لوگ ہیں انہیں پتا ہوگا تینتیس دست آپ بہت خوبی جانتے ہوں گے نہایت مضبوط اور پائیدار سٹھتا ایک دن ایسا آیا کہ اس کمپنی کو نوکیا کو دوسری کمپنی نے خرید لیا کمپنی کے مالک سی ای او سٹیو بیلمر اپوائنٹمنٹ ہولڈرز کو مدو کرتے ہیں ان کے سامنے ایک تقریر کرتے ہیں اور ایک تاریخی جملہ دہراتے ہیں اور تاریخی جملہ کیا تھا we did not do anything wrong somehow we lost the game ہم سے اتنی بڑی غلطی نہیں ہوئی ہے لیکن زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہم نے اپنی پروڈکٹ کو اپگریڈ نہیں کیا اس لیے ہم یہ بازی ہار چکے ہیں سٹیو بولمر سٹیج پر کھڑے ہو کے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیتے ہیں اور تاریخی جملہ دہراتے ہیں کہ اپگریڈ yourself are become the history اپنے آپ کو اپگریڈ کرو یا تاریخ کا حصہ بن جاؤ سٹیو بیلمر شاید جب بھول جاتے ہیں کہ اپگریڈ نہ ہونا اپنے آپ کو پالش نہ کرنا اپنے آپ کو زمانے کے تقاضوں کے مطابق چینج نہ کرنا ان کی کتنی بڑی غلطی ثابت ہوئی نوکیا نے اپنے آپ کو اپگریڈ نہیں کیا زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنے اندر تبدیلی نہیں لائی اپنے آپ کو چینج اور ٹراس فارم نہیں کیا اس لیے پیچھے آنے والی ایڈوانسٹ کمپنیاں نوکیا سے آگے نکل گئیں اور نوکیا بازی ہار گیا یہی قانون زندگی کی ہر فیلڈ میں ہر میدان ہر انسٹیٹیوٹ ہر بزنس میں ہر فیملی میں اور ہر فرد واحد پر لاغو ہوتا ہے اسی طرح جس طرح نوکیا کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو اپگریڈ نہیں کرتے ہم بھی ہسٹری یعنی تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں یاد رکھیں قدرت نیچر فطرت ہمیں پورا پورا موقع دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپگریڈ کریں بہتر بنائیں یاد رکھیں اپگریڈ کرنے کا مطلب صرف ایک ہی ہے خود کو پہلے سے بہتر بنانا خود کو بدلنا خود کو پہلے سے بہتر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر کی جو خامیاں ہیں کمیاں ہیں کوتائیاں ہیں کمزوریاں ہیں اس کو تلاش کیا جائے پھر ان کو بہتر سے بہتر بنانے کیلئے پوری ایفرٹ کی جائے اپنی ذات کو نیکسٹ لیول تک لے جانا اپنی گرومنگ کرنا اپنی صلاحیتوں کو پالش کرنا اپنے آپ پہ خرچ کرنا اور اپنے آپ کو بہتری تک لے جانا یہی اپگریڈ کرنا ہے تو کیا آپ وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ کو اپگریڈ کریں گے اگر آپ اپنے آپ کو اپگریڈ کرنے کیلئے تیار ہیں تو بن جائیے میری سوشل فیملی کا حصہ